آپ نے زیادہ جوش و خروش کن علکوں میں دیکھا ہے؟ وہ علکے خاص بتا دیں جوش و خروش تو میرے اصلاح کمالیہ کہا کہ علکہ ہے جی این اے ون زیرو سیون وہاں پہ کانٹے دار مقابلہ تھا اور وہ پہلے اس کا بتایا گیا جی مطلب یہ مسلم لیگ نون کی پوزیشن جو ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اس کا تو میں نے ایک دن الیکشن والے دنی تیزیہ دے دیا تھا کہ وہاں پہ بالکل نون لیگ کی پوزیشن واضح تھی کامیابی لیکن نون لیگ کا جو مطلب ہے وہ اس کی تقسیم ہوگی ایڈوین ہوگی کہ نون لیگ بڑی سیٹ والا جو ہے مکینیڈیٹ وہ ازاد امیدوار کے ساتھ اس کا کوئی افیلیشن ہے اور اس وجہ سے وہ میرا تیزیہ بھی سچ ثابت ہوا تو مقابلہ تو وہاں پہ پور رومن نہیں رہا ہے وہاں پہ کوئی مطلب ہے جو الیکشن کا محول ہے وہاں پہ کوئی ایسا سین تو نہیں دیکھنے میں آیا لیکن جو میرا تیزیہ ہے نا وہاں پہ سچ ثابت ہوا کہ اس وجہ سے وہ نون لیگ کو وہاں پہ شکست ہوئی ابھی تک جو مطلب ریزلٹ آیا ہے یا جو ان کو اناؤسمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد سر نہیں یہاں میں جائے سکر کرتے ہیں اب ریاض فتحانہ صاحب کے حلقے کی بات کر رہے ہیں جی جی ہاں جی ہاں جی وہ بڑی سیٹ میں مسئلہ تو انہوں نے کافی کام کی ہیں کہ وہ پی ٹی اے کی وجہ سے کوئی اختلافات یا جیسوں کا شکار ہے یا کچھ لاکھوں کے لوگ کو شکر شکایت کی رہی لیکن پاس میں انہوں نے مسئلہ لیگ میں تھے یا عزار حصیت میں بھی آئے جب بھی جیسے طرح بھی آئے انہوں نے ان کی اہلیہ نمام بہت زیادہ کام کیے سڑکے بنوائی پھر ان کا ایک ایج ہے کہ وہ دور بھی جاتے ہیں اور اقتدار میں ہو نہ ہو وہ لوگ کے ذاتی کام بھی کر رہتے ہیں تو لوگ اس بات کا عبیت دیتے ہیں کہ جناب اس نے ہمارا بہت کام کیا اور یہاں لوگ پارٹی لائٹی بھی چھوڑے تے رہے ہیں جی باب جی میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں اور میں نے اپنے تجزے میں بھی اس دن یہ بیان کیا تھا کہ یہ ایک پلاس پوائنٹ ہے ان میں مطلب وہ ڈیویلپمنٹ کے کام بھی کروائے ہیں انہوں نے لوگوں کو جابز دی ہیں اور سب سے بڑا جو ان کا پلاس پوائنٹ ہے وہ کمالیہ جیسے ایک چھوٹے شہر کو ایک یونیورسٹری گفٹ کرنا یہ بھی ان کو کریجر جاتا ہے اور ان کی مصد ہیں وہ بھی مطلب میں نے پہلے بھی بتایا تھا ان کا یہ بہت بڑا ایک پلاس پوائنٹ ہے کہ ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بندہ میرا مخالف ہے اس نے مجھے ووڈ نہیں دیا ہے اس نے میری مخالفت کیا ہے لیکن یہ دونوں میاں بیوی کو میں کریجر دیتا ہوں ان کا پلاس پوائنٹ ہے کہ وہ وہاں پہ اس کی خوشی گمی میں وہ شریک ہوتے ہیں جبکہ جو وہاں پہ نونلی کے مطلب چودری اصرمان صاحب ہیں تو ان میں یہ ہے کہ وہ ذرا ملاقاتیں کام رکھتے ہیں اور سب سے بڑا علمی ہے یہ اپنا عجیسی صاحب ہے کہ کمالیہ اچھا چلو کمالیہ تو چلو اس میں مختلف برادریہ ہیں کیونکہ فتیانہ صاحب لوکل ہیں اور لوکلوں کی اکثریت ہے کمالیہ سٹی میں یا اس کے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی گاؤں ہیں تو جو پیر مال ہے ساری ہے ٹوٹل ان کی برادری آپ نے بات کی نا کہ برادری کا یا اس طرح ہوتا ہے معاملہ یا ووٹ کا تو وہ پیر مال ٹوٹل بہر آئیم برادری ہے تو وہاں سے بھی مطلب ہے اسطور امان صاحب جو ہے نا انہوں نے ووٹ بہت کم لی ہیں تو اس کا یہی ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ اپنی رسپیکٹ چاہتے ہیں کہ ان کو رسپیکٹ ملے ان کو روزگار ملے ان کے علاقے میں ڈیولپمنٹ کے کام ہو وہ اس میں نو ڈوٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فتیانہ صاحب نے جب برستہ دار میں ہوتے ہیں تو بہت زیادہ کام کرواتے ہیں نہیں بھی ہوتے تو پھر بھی لوگوں میں ملنا جلنا رکھتے ہیں ہاں بیچ میں سار سوری بیچ میں ایک تھوڑا سا آیا گیا وہ آپ کو بھی پتا ہے اوورال مزہ تھا کہ نو مہی کسانے کے بعد دونوں میاں بیوی مزہر ہے وہ ان کا رابطہ کٹ گیا لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سے لوگوں میں ان کا رابطہ رہا